محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمہو میں بہت خراب ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کہا دے نا کہ بھئی ادھر دولیمیٹ انڈیا کروا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں دکھائیں جو ان لوگوں کے لیے ہے دیکھتے ہیں سب سے پڑے ویڈیو کیا جو ایکسپلور کرتا ہے بھائی تو پھر دیتے ہیں ہمنا ریاکشن سو ہیلو ایوریون کیسے آپ سب ہوپ کی آپ سب بڑی آنگے اور انہیں بچے ہیں سو گائس میں ہوں آپ کے ساتھ ارفات علی اور آپ کا ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل ارفات علی ویلوگز میں سو فیلال آج کا ویلوگ رہے گا کہ جو ہماری جممو کی سمارٹ سیٹی کب سے بولے جارے کی سمارٹ سیٹی سمارٹ سیٹی تو آخر کار آج جا ہم بتائیں گے کہ جممو کی سمارٹ سیٹی میں کیا کیا چیز بن رہی ہے کیا کیا پروجیکٹ ہے تو فیلال چلتے ہیں تو ویڈیو کو کرتے سٹارٹ میرے ساتھ ایک پارے ہوگئے یہاں پہ یا میرے ساتھ ہے اصلان تو یہ گھڑیاں ہماری بائی کے یہاں پہ تو کار ہم نے اس کے ڈی بی کلر وغیرہ بھی ن میں کھڑا ہوں بلکل جو کی ہمارا ہی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہمارسن کلابور اور ہوتل ایشیا جو ہے یہاں پہ بکرم چوکے اس کے بالکل اپوزٹ کھڑا ہوں میں تو میرے پیچھے آپ دیکھ پارے ہوگے یہاں پہ لکھا ہوا جممو سمارٹ سیٹی وہ کھنٹ میٹھے لوگ دوگرے ٹھیک ہے تو آپ کو ابھی میں یہاں پہ چلتا ہوں فیلال ابھی تو ابھی پیدل چل کے تو یہ بہت لمبی آئی تینک کوئی آدھا کلومیٹر دیوار ہے جو اس کے پر پینٹنگ وغیرہ بنائیے جممو سمارٹ سیٹی کے تا ہے تو فیلال میں بائیک پہ چل کے آپ کو پورا کور کرواتا ہوں کی کیا کیا چیزیں یہاں پہ تو میرے سامنے آپ یہ دیکھ پا رہے ہوگے یہاں پہ ٹائگر ہیل کا تو انہوں نے جو سینری پینٹنگ وغیرہ بنائی یہ تو کتنی اچھی بنائی ہے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے پورا سیمنٹ کے تو انہوں نے بنایا ہوا نیچے کٹنگ کر کے بہت ہی اچھی پینٹنگ ہمارے آرمی کے جوان یہ اوپر دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا وہ ٹائگر ہیل بنائی ہو یہ پوری پہاڑی تو اس کے اوپر وہاں پہ جنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بائیک میں میں چل کے آپ کو پورا کور کرواتا ہوں کی کیا کیا چیزیں آگے یہاں پہ جو دوگری کلچر وغیرہ ہوتا ہے تو ان کا جو فنکشن وغ پہ تو ایسی ایسی چیزیں ہمارے جمعوں میں بن رہی ہے یہ ہمارے ڈوگری جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھو گائی چیک کرو جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا تو یہ چیک کرو یہ آئی تنگ یہ برات جا رہی ہے لوگ ڈانس وغیرہ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ یہ رنگگولیاں بنا رہے ہیں کتنی اچھی اچھی پینٹنگ بنائی ہے تو یہاں پہ مطلب مین یہ ہے یہ ستواری والا ہائی وے ہے وکرم چوک سے لے کے ستواری والا والا ہائی وے اس سائیڈ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوگے پینٹنگ ہے تو احمد سنگ کلوب ہے جو کہ اس کے اپوزیٹ آکے یہ بنائی ہوگا پورا آگے تک پینٹنگ بنائی ہے تو اچھی بات ہے جمعوں ہمارا ترقی کر رہا ہم دوسری لوکیشن میں آپ کو پتاتے ہیں تو یہ آئے جو کی ہمارا وکرم چوک کا فلائی آور ہے تو ہر ایک پیلر کے نیچے آپ کو پینٹنگ ملے گی یہاں پہ سامنے ہمارے جو یہ بکروال وغیرہ ان کی پینٹنگ بنائی ہوئی ہے جو کی مطلب یہاں کا کلچر ہے اور جو جو یہاں پہ جس مطلب مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کی پینٹنگ وغیرہ اپنائی ہوئی ہے یہاں پہ پوری چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اوپر آئی تنک آپ کو دکھ رہا ہوگا کتنے بڑے بڑے تین کیمرے لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ کیمرے وغیرہ ہر آپ کوئی بھی یہاں پہ جو ٹریفک رول ہے وہ توڑ نہیں سکتا ہم پہنچنے والے ہیں جو کی سمارٹ سیٹی کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے تو یہ ہے ہمارا گاندینگر کا جو اپسرہ روڈ تھا یہ سامنے دیکھ پارے ہوگی آپ گاندینگر اپسرہ روڈ کی یہ جو مسجد ہے یہاں پہaceyیں آپ کو کہ یہاں پہ کیا چیز ہے جو بن رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بہت زوروں سے کام لگا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے سے لے کے اوپر تک پورا کام لگا ہوئے یہاں پہ کیا ہوتا تھا پہلے کی رش وغیرہ جہاں ہوتا تھا جو بہت لگتا تھا یہاں پہ تو انہوں نے نیچے تجھ سکتے ہیں آپ یہاں پاس کھلیلیں وغیرہ لگائی ہوئی ہے لکھ بلکل ہٹا کر یہاں پہ کیا کریں گے یہ اس سائیڈ پہ بھی بینچ وغیرہ بیٹھنے کے لئے ہو تو یہاں پہ بھی اوپوزیٹ بھی یہاں پہ گاڑیاں وغیرہ نہیں یہاں پہ پیدل چلنے کے لئے بنائیں گے سب کچھ تو جس سے لکھ گاڑی کا جام وغیرہ نہیں لگائے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آگے بھی انہوں نے کنسٹرکشن وغیرہ کی ہوئی ہے فیلال ابھی ہم نے جو وکرم جو کا یہ بریج ہے یہاں ہم نے بائیک لگائی ہوئی ہے تو آپ کو میں ایک وقت نیچے کا ویو چک کرواتا ہوں دیکھ سکتے ہو ہمارا تب ہی نیچے تو سائیڈ میں یہ دیکھ سکتے ہو سامنے وہاں پہ پارک بن رہی ہے تو کتنی زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پہ تو بہت ہی تیزی سے کام لگا وہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ تو یہاں سے نیچے وہ باقی نیچے ایک اور بریج من رہا آپ دیکھ پا رہے ہوگے تو بہت ہی اچھی اچھی کنسٹرکشن یہاں پہ ہو رہی جمہو سمارٹ سیٹی کے تحت فیلال ابھی میں پہنچ چکا ہوں جو کہ ہمارا جمہو کا ایمی سٹیڈیم ہے اس کے سامنے تو آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہوگے جو جمہو کا ایمی سٹیڈیم کے جو انٹری گیٹ ہے تو یہاں پہ بہت ہی کام لگا ہوا ہے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوگے وہ ایک درنا ڈائیڈ ایمی سائنس کالیج کے بہار تو یہاں پہ نا ٹرائفک جیم وغیرہ بہت رہتا ہے تو آئی دنگ جمہو سمارٹ سیٹی کے تحت انہوں نے کچھ سوچا ہوگا یہاں کے لیے تو یہاں پہ بھی ان کو سوچنا چاہیے جو ٹرائفک جیم اتنا لگتا ہے تو فیلال جا رہے ہیں یہاں پہ تو جو ہمارا کھنور کا جو فلائی اوور بننا ہے تو بہت ہی اچھا ایک فلائی اوور بننا ہے تو اس کے نیچے سے چلیں گے ہم بہت ہی لمبا فلائی اوور ہے اور اس کے نیچے سے جیسے کی آپ نے ویڈیو پر کارا میں دیکھا ہوگا ڈیلی والی سائیڈ بومبے والی سائیڈ ایسے فلائی اوور ہوتے ہیں نیچے سے مطلب پوری ایک فیلی لگاتا چلنے کا تو وہاں پہ جا کے آپ کو ویو چیک کروائیں گے اب ڈیلی اور بومبے جو کی جمہو سے باہر ہم دیکھتے تھے جمہو میں ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملتا تھا تو وہ اب ہمیں جمہو میں بھی سمارٹ سیٹی کے تاہر دیکھنے کو ملے گا میرے سامنے دیکھ پا رہے ہو گئے یہ روڈ جا رہا ہمارا اکنور کا جو ہائی وی پورا فلائی اوور دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا ہے کتنی اچھی وائب آرہی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا کھولا ہی ٹائپ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو ابھی چلتے ہیں اس کے اوپر پہلے اتنا ٹرافک جام وغیرہ لگتا تھا تو اب وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا یہ بنایا ہوا پر فلائی اوور تو بہت ہی لمبا فلائی اوور ہے یہ آگے سے آئی تنگ کوئی دو سے تین کلومیٹر تک ہے اتنا مجھے بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا لمبا ہے آتے وقت ہم یہاں پہ نیچے سے آئیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو ویو بتایا تھا کہ جو کی ڈیلی ویلی سائیڈ وغیرہ یہ ویو میں نے چیک کیے تھے تو یہاں پہ جمہوں میں یہ ہے تو نیچے سے آئیں گے تو اوپر آپ کو فلائی اوور دیکھنے کو ملے گا تو نیچے سے آئیں گے دیکھنا کتنا ہی پیاری وائب آتی ہے وہاں پہ چیک کرنا سو فلال ابھی پہنچ چکے ہیں اینڈ میں فلائی اوور کے اوپر سے میں نے تو سوچا دو تین کلومیٹر یار بجے تو بہت ہی لمبا تھا آئی تن سے چار کے پانچ کلومیٹر کے بیچ میں رہ گا تو آگے سے ہم یو ٹرن لے کے آئیں تو ابھی ہم چلیں گے نیچے والی سائیڈ تو اوپر ہمارے فلائی اوور رہے گا تو نیچے کا ویو چیک کروائیں گے آپ کو کی نیچے کا ویو کتنا اچھا ہے سو گائز یہ ویو چیک کرو آپ یار یہ ویو دیکھو کتنا اچھا ہے یار میں تو یہ سوچتا تھا کہ یہ دیلی وغیرہ والی سائیڈ ہوں گے تو یہ دیکھو یار جمہوں میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اوپر مطلب پورا چار سے پانچ کلومیٹر تک فلائی اوور رہے گا نیچے دیکھ سکتے ہو کتنا صاف سفائی سے ابھی انہوں نے پلانٹس وغیرہ لگائے ہوئے تو یہ پیڈ بھی وہ جب بڑے ہوں گے تو فیر تو ایک الگی وائب آئے گی تو میں نے اپنی جاوا کے ڈی بی کلر وغیرہ بھی نکال دی تو بیک فائر اتنا صحیح مارے آئیں تھی کہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہوگا کیونکہ مائک میرا ہیلمٹ کے اندر والی سائیڈ ہے دیکھ سکتے ہو کتنا پیار ہے ویو ہے جیسے اب کوئی بھی اگر آپ سوپر بائک وغیرہ لے کے آتے ہیں ساؤنڈ ایک اتنی اچھی ہے وائب آتی ہے چلانے کی چیک کر سکتے ہو تو یہ ہمارا جمہو کا سبارٹ سیٹی رہتا ہے دیکھ سکتے ہو پہلے یہاں پہ اتنا جام وغیرہ لگتا تھا جبکی یہ فلائی اوور نہیں ہوتا تھا تو ابھی چیک کر سکتے ہو پہلے آدھے 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 گھنٹا جام لگا رہتا تھا کیونکہ پونچ رجوری والی سائیڈ اور مغل روڈ کی سائیڈ جیسے کوئی بھی ٹوریسٹ بغیرہ جاتے ہیں تو یہاں پہ جام وغیرہ سے فضل رہتے تھے جمہو سمارٹ سیٹی کے تحت انہوں نے دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا کام کیا یہاں پہ تو اور بھی چلتے آگے تو آپ کو کور کروائیں گے کہ کیا کیا چیز اور پڑھ رہی ہے فیلال ابھی میں ہوں گجر نگر چوک میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہوگے یہاں پہ جمہو سمارٹ سیٹی کے تحت جو سائیڈ سائیڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا چیز ہے یہ میرے سامنے آپ یہ دیکھ پا رہے ہوگے یہ بورڈ لگا ہوا سائیڈ کا یہ ہے یانا کی سائیڈ جمہو سمارٹ سیٹی کے تحت اس کو یوز کیسے کرنا آپ نے اس کے اوپر سب کچھ نکھا ہوا ہے پہلا پہر بھی ہے آپ نے موبائل نمبر میں پہنس کے پاس یانا کا آیا گا اس میں آپ نے کیا جان کی لوکیشن ہوگی وہ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ایس پہ 15 رپے نہ 20 رپے یہ بھی کلومیٹر کے احساب سے پہ آپ نے کیا کرنا ہے کھان کرنا ہے کوڈ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ یہ کوڈ دیا ہویا اس کا یہ یانہ ہے آپ نے ڈاؤنڈ کر کے یہ کوڈ آپ نے اسکین کرنا ہے اسکین کرنے کے بعد آپ اس سائیکل کو لے سکتے ہو مطلب کہیں بھی لے کے تو یہ یہاں پہ جمہوں میں آئٹھ سو سے کوئی ہزار سائیکل ہے ضرور ہی نہیں ہے اگر جیسے کہ آپ نے یہ سائیکل یہاں سے اٹھائی تو یہ آپ آگے لے کے آپ کسی بھی مطلب جو دوسرا یانہ کا سائیکل کا سٹینڈ ہوگا تو وہاں پہ آپ پارک کر سکتے ہو تو بہت ہی اچھا ہے یہ بھی جمہوں سمارٹ سیڈی کے طاحت سائیکل ہے یہاں پہ پانچ سے چھ سائیکلے لگی ہوئی ہے یہاں پہ فیلال ابھی میں ہوں نروال چوک سے تھوڑی سی آگے آکے میرے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوگے یہاں پہ الیکٹرک آٹو رکشہ وغیرہ الیکٹرک آٹو لوڈر وغیرہ بھی یہاں پہ آویلیبل رہیں گے آپ کو یہ بھی جمہوں سمارٹ سیڈی کے تحت آئے ہوئے ہیں کیونکہ باقی آپ نے دیکھے تھے پیزل وغیرہ کے تو وہ آپ نے دیکھے ہوئے تھے اس کے اس سے کیا ہوتا تھا پولیوشن وغیرہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو کرایا وغیرہ بہت لیتے تھے تو اس کا کرایا بھی جنون رہتا ہے اور نہ اس سے پولیوشن وغیرہ ہوگا یہ چارجنگ کریں گے تو بیٹری وغیرہ کا ٹائپ ہے یہ تو دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا ہے کیونکہ پولیوشن کی اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے آنے والے ٹائم پہ پولیوشن اتنا زیادہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کی ابھی جیسے لوگ بھور رہے کی دیسمبر آگیا بھائی سردیاں بلکل بھی نہیں ہوئی یہ دھوند وغیرہ تو کیسے ہوگی بھائی پولیوشن اتنا زیادہ تو ویدر کا تو پتہ ہی لگے آنے والے ٹائم پہ تو آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کتنا پولیوشن وغیرہ اگر اس پولیوشن کو کنٹرول نہیں کریں گے تو تو بہت ہی زیادہ دککت ہا ہمیں دیکھنے کو ملے گی جیسے کی آج کل ہارٹ اٹیک وغیرہ تو سانس فولتی ہے اس کی پروبلوں وغیرہ ہوتی ہے تو اس چیز کو سوچ کے ہماری جو یہاں کی سرکار وغیرہ تو وہ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑھی کام کیا انہوں نے تو یہ آٹو رکشہ وغیرہ بنائی ہے الیکٹرک تو چلتے ہاں تو جی ویڈیو یہ ختم یہ تھی جموں کی سمارٹ سٹی کا وزر بائی نے کروایا یا میرے تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہے گا میں کہاں سے شروع کروں جو لوگ یہ کہتے ہیں ادھر فوجیں ہیں ادھر ترقی نہیں ہو رہی ادھر لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے یہ ان کے لیے ویڈیو ہے دیکھو آنکھیں کھول کر دیکھو مجھے تو اس طرح کی فسیلٹیز بھی ہمارا فسل آباد میں نہیں ہے ہاں آنکھیں بائی سیلٹیز نہیں ہے وہ دیکھو بائی سیلٹیز کھڑی تھی جب آپ انہیں وزر کرنا ہے وہ ٹوکل لگائیں اس میں دیں بائی سیلٹیز لیں اور اس میں سفق رہے واپس ادھر آ کر رکھ دیں یہ تب ممکن پاکستان میں ایسا کو کرے وہ بائی سیلٹیز ملے گی نہیں میں نے کل ویڈیو ایک پکچر دیکھی تھی ایک بندہ مسجن میں نماز پڑھنے کیا اپنی بائی کو نا اس کا اگلا جو ویل ہے نا اس کو اس نے تالہ لگایا ایک درکھ کے ساتھ نماز پڑھنے کیا جب واپسی نماز پڑھ کے آیا نا تو اس کا اگلا ویل کھڑا ہوا تھا باقی سالہ وہ اس نے بائی لے گئے یہ مارا حال ہے نیوز اینکر جب یہ خبر دے رہی تھی تو اس سے یہ خبر نہیں دے پائی وہ مسکرانے لگی انسرے لگی تو وہ دوسرے ساتھ بیٹے ہوئے انٹر بائی نے اس نے نیوز دی اور پھر کہتے ہیں ہم کشمیہ صاحب کرائیں گے ہم ٹرکی کروائیں گے ہم وہ کریں گے باتیں کہ سنو اچھا جب وہ دیوار تھی سب سے پینسٹ چیز جو مجھے لگی وہ وال تھی اور وال کے لگی جو بڑی ڈیزائننگ کمال تھی سپر تھی اور میں کہتا ہوں اس کے سب ٹوٹلی محول بہت بہتر تھا لیکن وال بہت آلا میں نے لاہور بھی ویزٹ کیا اسلام آباد بھی ویزٹ کیا کراچی نہیں کیا خیر فسلہ آباد تو میں خود رہتا ہوں میں نے اپنی ان تینوں برے تھی اور شہر پاکستان میں گنے جاتے ہیں کراچی اسلام آباد ہے کوئٹا ہے اسلام آباد ہے یہ ایسا شہریں جو بڑے جنے جاتے ہیں جن میں ترقی زیادہ جن میں زیادہ ڈولرمینٹ ہے تو ان میں میں نے ایسی والز ابھی تک میں نے نہیں دیکھی کوئی اور نقشکاری کی ہوئی ہو یا اس میں کوئی لیکن فیصلہ بعد میں بھی یہ نہیں ہے یہ جمہو جمہو کی سیٹی میکنگ ڈولرمینٹ ہے تو اس سے زائے ہوتا ہے کہ وہ کنے ترقی کروا رہے ہیں بھئی افسار یہ بات نہیں کہ آپ نے دوار نہیں دیکھے اس پر پیٹنگ نہیں میں نے یہ کہتا کہ ایدر بنی ہوئی ہے میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں بنی ہیں ان کی ایک تحضیب کو مطابق ہے کہ ہم اپنے انڈیا کو دیکھیں وہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی جس پر اوپر نیچے سولجر تھے اوپر چھنڈا تھا یعنی کہ یہ بڑی مشکلوں سے یہاں پر جو امارے فوجی ہیں وہ اپنے وطن کو سنبھالتے ہیں تو ایدر تمہیں تو اتنی ضرورت نہیں تو میں اس بات کو نہیں سمتا کہ ایدر ہونا چاہیے اچھا نہیں ہو چاہیے اسلام آباد میں ہے بھئی آپ کو ایدر ہونا خوبصورت بیو بول آگیا تھا اپنا دوسرا سولیگو لاہور میں ہے ایک آرمی کا جو ہے نا ایک میوزیم سینٹر ہے اچھا آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو پہنچا وہ میوزیم سینٹر ہے یہ لوکل دیوارہ کو دنہا پہنٹ کر دیا ہے وہ فلائی اوبر وہ جو ہوتی نا آئی سے اس کے نیچے جو پلر تھے وہ پہنٹ کر دیئے تھے اور کیا چاہیے اس کے بعد جب آگے گیا تو وہ فلائی اوبر اوپر سے گزر آتا اس طرح کا فلائی اوبر فیصلہ باد میں نہیں ہے چلے اس طرح کا کر لے اس طرح کا بھی کر لے تو کتنا وہ شاندر پھر وہ کیوں سڑکے دیکھیں میں اس طرح مجھے نظر آ رہی یا یہاں ممبئی میں پھر رہا لڑکا یا پھر ڈلی میں پھر رہا جاہاں ان کی سب سے زہ ترقی ہو رہی ہے نویڈا میں پھر رہا ہے کلکتہ میں پھر رہا یہ جمہو کی سی جب ٹیٹل لکھا ہے کہ جمہو میں پھر رہا تو میں ہرد سے دنگ رہا گیا فصلہ باد کی مارکیٹس طرح کے نظر آتی ہیں ہے نا ہرد گھومی اور وہ جو بھائی سیکلوار نے کام کیا دیکھیں ہمارے یورپ میں کام چل رہا ہے پاکستان پر کس اشار میں بھی نہیں ہوگا مجھ سے تم چیلنج کر لے پاکستان پر کس اشار میں بھی نہیں ہے اس کے بعد وہ ان کے جو رکشت ہے یہ بات تو یہ ہے نا کہ ترقی کس وجہ سے ہوتی ہے ملک اکنامیکل انگ فیٹ ہو حالات فیٹ ہو ٹریڈ وغیرہ اچھی ہو جب ملک میں افراد افرید ہو تو کون ان چیزوں پر دیان دیتا ہے تو پھر یہ کیوں پر آپ نے گھنٹا کرتا ہے کہ جمہو جو ہے اس میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مارا جا رہا ہے جیت میں رنگی ہو رہی ہے جمہو کشمیر کی نسبت میں کہتا ہوں پاکستان میں زیادہ ظلم ہے جو صورتحال پاکستان میں اس وقت بڑی ہوئی نا جمہو کشمیر تو بہت دور رہ گیا نا بہت زیادہ برے حالات اس وقت پاکستان میں چاہ رہے ہیں آئے روز کوئی نا کوئی پھٹا کوئی کسی کو اٹھالو کسی کو مار دو کسی کو پکڑ دو کسی کی ویڈیو بنا دو جو مرضی کوئی سسٹم نے کوئی قانون نے لیکن میں کہتا ہوں جو اس بھائی نے جمہو کشمیر وغیرہ کی پکچرز یا جو بھی ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کی ہے میں نے دیکھی ہے زبردست ہے میں کہتا ہوں بہت بہتر ہے جی بلکل یہ ست رہی ہے اور یہ بڑی اچھا لگا ہے کہ ادھر کے لوگوں کو سسلیٹیز مل رہی ہیں ہماری جو ٹینٹ ہیں ہمارے جو راہ گئے بند ہو جائے گا بند آپ کر دینا چاہیے کہ وہ پاکستان سے بڑے شہروں کی طرح اس سے بھی بہتر فیسلیٹیز پا رہے ہیں اور ان کو ان کی زندگی ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنی صحیح سے چمکانا بند کریں یہ مسلمان مسلمان مشمیر کشمیر کا راگ چھوڑ دیں کوئی اور راگ پکڑیں یہ پاکستان سے زیادہ وہ مجھے ہمیں جو نظر آیا دکھایا جا رہا ہے واللہ علم کیا لیکن کیکت جو ہمیں نظر آئی ہے وہ پاکستان سے بڑے شرح سے بھی ادھر ڈوائیمٹ زیادہ ہو رہی ہے تمہیں کہا کہ ہماری یہ ویڈیو چلے گئے ہوگی ویڈیو چلے گئے ہو تمہیں چاہیں سبسکرائب رہے ملتا نئی ویڈیو میں نیٹ آکھ ساتھ تب تک دیجئے جازت